نمشکر دوستو آج ایک بار پھر سے میں آرکس سر آپ کے سامنے ایک بہت پیارا سا ویڈیو لے کے آئے ہوں امید آپ کو بہت پسند آئے گا آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ آپ کی میموری پاور کو لے کے کہ ہماری میموری کو کیسے انہانس کیا جائے کیسے انکریز کیا جائے ہم تمام طرح کی چیزیں تمام طرح کے ٹپس تمام طرح کی باتیں سنتے ہیں اس میموری کو بڑھانے کے لیے آج کچھ جنرل باتیں میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ آپ کیسے آپ اپنی میموری کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ایک بات تو ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ضرور ہیں ہم بہت ساری چیزیں سنتے ضرور ہیں ہم بہت ساری چیزیں کرنا ضرور چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں ہم جسٹ اس کو ٹائم پاس کے لئے سن لیتے ہیں ہم اس کو جسٹ فن کے لئے یوز کر لیتے ہیں لیکن ہم ہارٹلی اس کو اگر یوز کریں تو ہماری ساری ٹپس ہماری ساری میزیکل ٹپس جو بھی آپ کو دی جاتی ہیں ان کے بہت امدہ بہت پریٹیکل ریزلٹ تو چلی زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہوئے آپ کو آپ کے اس پوائنٹ پر اس چیز پر جو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ میکسیمم میں آپ کو دی پاؤں میرا یہ مین پرپس ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں کریں تو آپ اپنی میموری کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے سٹپ ہے کہ موڈیفائیڈ انفرمیشن اکورڈنگ ٹو یور مائن کہ کوئی بھی انفرمیشن جو آپ لیتے ہیں جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن اس انفرمیشن کو موڈیفائیڈ کر دیجئے مانے آپ اس انفرمیشن کو جب نہیں یاد کر پا رہے ہیں تو اس میں کچھ بدلاؤ کر دیجئے کوئی بھی جانکاری ہے اس کو کچھ عجیب و غریب چیز سے اس کو لے لیجئے یا پھر موڈیفائیڈ یور مائنڈ فور دا انفرمیشن that you want to take یا تو اپنے مائنڈ کو موڈیفائیڈ کر لیجئے اور یا پھر اس انفرمیشن کو موڈیفائیڈ کر دیجئے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں اس میں کچھ بدلاؤ کر دیجئے تب ہی یہ سمبھو ہے کہ آپ کو وہ چیز پرماننٹ یاد رہے گی ایک چھوٹا سا اگزیمپل ہے ایک ورڈ ہے سپیلنگ ہے c-o-n-c-i-u-s c-o-n c-i-o-u-s اب یہ ورڈ جب لکھا گیا ہے تو اس میں ایک سپیلنگ جو میں نے پڑھی ہے اس میں پڑھا ہے c-o-n-c-i-o-u-s جبکہ اس میں c نہیں ہوتا ہے اس کی صحیح سپیلنگ ہے c-o-n-s-c-i-o-u-s کانشیس تو ہمیں یہاں کنفیوزن کیا ہو رہا تھا s اور c میں کنفیوزن ہو رہا تھا تو میں نے ابھی بتایا کہ موڈیفائیڈ دا انفرمیشن تو آپ اس انفرمیشن کو موڈیفائیڈ کیلئے یہ جو s اور c کا جو دکت آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کو اگر آپ بھول رہے ہیں تو وہ جو s جو صحیح ہے سپیلنگ میں اس s کو تھوڑا سا بڑا کر کے لگ دیجئے اس s کو کو کوئی پکچر دے دیجئے اب جب بھی آپ کانشیس پڑھیں گے جب بھی کانشیس کی سپیلنگ یاد کریں گے تو آپ کو وہ جو کنفیوزن تھا s اور c کا وہ نہیں ہوگا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی سپیلنگ جب یاد کرتے ہیں تو اس کو دماغ میں نہیں رکھ پاتے آپ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گیا ہے سپیلنگ نہیں یاد ہو رہی ہے تو ایک طریقہ ہے اس کو تھوڑا چینج کر سیکنڈ ٹھنگ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں ایک ہم ایکٹیوٹی کچھ نہیں کرتے ہیں ہم فیزیکل کا بھر کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم تمام طرح کی چیزیں تو بولتے ہیں آپ کو یہ ٹیبلٹ کھانا چاہیے آپ کو اس طرح کی مائن شارپنس کورسز کرنے چاہیے ہیں ہم اپنی باڈی میں جیادہ مومنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم نے ہر ایک پارٹس میں کوئی مومنٹ نہیں کر رہے ہیں تو میمری انکریز کرنے کے لیے سب سے جو جروری چیز ہے وہ ہے آپ کا کچھ تھوڑا بلکل تھوڑا ہی سمیں دیجئے اپنی پوری باڈی کی ایکسسائز جرور کرنی ہے مالی جی آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ جم نہیں جا پا رہے ہیں مالی جی آپ صبح بہت سارے ویام نہیں کر پا رہے ہیں پردائیام نہیں کر پا رہے ہیں تو ایٹلیس دس منٹ صبح مورننگ میں آپ واک جرور کیجئے جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری اکسیجن کی سپلائی آپ کی باڈی میں جا رہی ہوتی ہے اور بہت ساری اکسیجن کی سپلائی آپ کے سارے پارٹس کو بلکل ایکٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کی میموری بڑھانے میں یہ سب سے بڑی بات ہے بہت سارے ٹپس ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہ ایک سیمپل ٹپس ہے جو ہم دس منٹ کی اگر واکنگ ڈیلی کریں تو ہم اپنی میموری پاور کو بہت 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 بڑھا سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے آپ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو واقعے میں اگر اپنی میموری کو بڑھانا ہے تو آپ کو ایک کام اب ریگولر وے میں کرنا ہے کچھ دنوں تک کہ جب بھی آپ رات کو سونے جائیں تو آپ دن بھر کی جو بھی ایکٹیویٹی ہو اس کو ایک بار سٹپ وائز سٹپ ریکال کر کے دیکھ لیں اب آپ کہیں گے سر یہ اتنا آسان تو ہے نہیں ہمیں ابھی دس منٹ کی چیزیں یاد نہیں رہتی فرسٹ ڈے آپ کو بہت تکلیف ہوگی سیکنڈ ڈے کچھ امپوریمنٹ ہوگا ثرڈ ڈے اور بھی امپوریمنٹ ہوگا فورت اور ففت ڈے میں آپ کو ساری چیزیں یاد رہ جائیں گی ایسا اس لیے ہوگا کہ اب فرسٹ جب آپ نے ریکال کیا جو چیزیں بھول گئی سیکنڈ ڈے آپ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے آپ کا دماغ ایک میسیز آپ کو دے گا اسے دھیان رکھنا ہے کیونکہ رات کو ریکالنگ میں اس کو مجھے بتانا ہے یہ دماغ آپ کو ریمائنڈ کرائے گا ثرڈ ڈے آپ کو اور جیدہ اچھے سے ریمائنڈ کرائے گا کہ ساری چیزیں دھیانک نہیں ہیں کیونکہ رات کو جب ریکال کرو گے آپ تو یہ چیزیں آپ کو پوچھے جائے گا آپ سے پوچھیں گے کون کون سی ایکٹیویٹی کی تو یاد رکھو یہ کیا کر رہے ہو یاد رکھو اس کو کہاں رکھ رہے ہو یاد رکھو کس سے بات کر رہے ہو یاد رکھو کب کھانا کھا رہے ہو یاد رکھو کون سی سبجی کھائیے یہ ساری چیزیں دماغ آپ کو کلک کر کر کے آپ کو یاد دلائے گا اور لگ بھگ ایک ہفتہ یہ ایک سائز جب آپ کر لیتے ہیں رات کو سوتنے سے پہلے ساری چیزیں ریوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کی میموری کو بہت ستر تک بڑھا لیتا ہے آپ کی میموری جو آپ کو لگ رہا تھا کہ مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں نیکسٹ ہے سپیسنگ میتھرڈ آف لرننگ آپ کو اپنے لرننگ میں سپیسنگ میتھرڈ کو یوز کرنا پڑے گا اب یہ سپیسنگ میتھرڈ کیا ہے یہ بہت سمپل طریقہ ہے کہ آپ جو ریویزن کرتے ہیں جو آپ ریوائز کرتے ہیں وہ پروسس بھی آپ کی لرننگ میں ڈالنا پڑے گا جیسے آپ نے کچھ بھی آپ نے لن کیا اور لن کرنے پر اس کو ترنت ایک بار ریویزن جرور آپ کو کر لینا ہے پھر اس کو پچیس تیس منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر دن میں ایک بار ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار اگر لانگ ٹرم کے لیے چاہتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار اور دن میں ایک بار اور اسی سمیترنت اگر لانگ ٹرم کے لیے وہ چیزیں چاہتے ہیں تو یہ سپیسنگ جو میتھرڈ ہے لرننگ کا وہ آپ کو جرور یوز کرنا پڑے گا اگلا پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ لرننگ اب ہم لرن تو کر رہے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو بس رفلی بک اٹھائی اور اس کو بس اس کو جیسے ریٹنٹ ویدھیا ہے اس کی طرح سے لرن کرتے ہیں ہم کو چیزوں کو سمجھ کے یاد کرنا ہوگا ہم کو چیزوں کو یاد کرتے سمیں کچھ ایکٹیوٹی لکھتنے والی کرنے ہوگی ہم کو چیزوں کو یاد کرنے کے لیے کچھ اس کو نوٹس ٹائپ پرپیر کرنا پڑے گا تو ہمارا جو میمری ہے جس کے اندر ہم یہ سارے کنٹینٹ ڈال رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو بنا کے رکھیں گے اور جب بھی آپ ریکال کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا اب آپ یہ شکایت نہیں کر پائیں گے کہ ہمارا میمری جو ہے ہماری بہت ویک ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو دھیان اکھنا ہے انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ کو لرننگ کرنی ہے ان چیزوں کو بہت دھیان دے ہیں اب ٹائم تو دے ہی رہے ہیں تو دھیان اکھنا ہے ان چیزوں کا آگے ہیں لرننگ وید لاؤڈ وائز ہم کیا کرتے ہیں اکثر جب بھی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو بس کیونکہ تمام طرح کا دباؤ ہوتا ہے فیملی کا دباؤ پیرنٹس کا فرنڈس کا ارے بھائی تم کیوں اتنا یار بول کے پڑھ رہے ہو بول کے پڑھنا ہے کہیں اور جا کے پڑھو ان کو پرولم ہو رہے ہوتی ہے تو جب آپ لرننگ کو جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کنٹینٹ بہت امپرنٹ ہوتے ہیں اس کو لاؤڈ وائز میں بولنا جلور ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ اور یہ جو ساؤنڈ ہے یہ دونوں سینس آرگینز آپ کے دماغ میں ان چیز کو لے جائیں گے اس کا جو بلوک بنائیں گے پھر جب ریکال کریں گے بہت آسانی ہوگا آپ کو تو بول کے آپ کو کچھ بھی چیز جب بھی دماغ میں ڈالنا ہے بول کے ڈالنا ہے اور ایک چیز ہے کہ جب ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں ہم تمام طرح کی چیزوں کو جو جرورت نہیں ہوتی ہیں جو اس سے ریلیٹیڈ ہیں بہت کم لس امپورٹنٹ ہے تو ہم کو موسٹ امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہوگی اس پہ زیادہ ٹارگیٹ کرنا ہے ہم کو کی ورڈز پہ زیادہ ٹارگیٹ کرنا ہے کہ مین اس کوششنز کا مین پارٹ کیا ہے ایک چیز فرنڈس اور دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی آپ لرننگ والا کام کریں تو آپ ہی دھیان رکھیں آپ اس کے پہلے کوششنز کو پڑھیں لیسنز کا بعد میں پہلے کوششنز پڑھیں کہ کس طرح کے سوال یہ کرے گا اور پھر جب آپ تھیوری پڑھتے ہیں تو آپ تھیوری کو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں کیونکہ دماغ کلک کرتا رہتا ہے یہ 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 کوششنز آرائز کرے گا تو آپ اس کو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں تو کوششنز کو پہلے پڑھیں گے آپ دھیان سے اس کے علاوہ ہے دو سمپل سٹپ اور ہیں ایک ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز سریز میں یاد کرنی ہو آپ کو لگتا ہے نہیں یاد ہو رہی تو آپ سٹوری میتھرڈ سے میرے ایک ویڈیو میں ایسا آپ کو بتایا ہے کہ سٹوری میتھرڈ سے کیسے آپ بہت سارے ورڈز کو بہت سارے انفرمیشن کو ایک چھوٹی سی سٹوری سے لنک کر کے انفرمیشن کے ایک مالا بنا کے اس کے اندر سٹوری کا جو دھاگہ ہے ایک سٹوری دھاگہ ہے آپ چیزوں کو سریز وائز یاد رکھ سکتے ہیں یعنی لٹل سٹوری بٹ کر کے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو موڈیفائیڈ کرنا ہے آپ اس کو سٹوری میتھرڈ سے کر دیجئے آپ کہیں جہاں بھی جورت ہو آپ تھوڑا ویزولائز کیجئے چیزوں کو دیفرنٹ کیونکہ ہمارا دماغ عدبت وچتر اور انٹرٹیننگ چیزوں کو لیتا ہے جہاں آپ کو محسوس ہو آپ تھوڑا ویزولائزیشن بھی کریے آپ تھوڑا اس بارے میں سوچئے تھوڑا فن ہی سوچئے ایسا ہوتا ہے یہ ایسا دکھائی دینا چاہیے اس طرح کی چیزیں جب اس سے اٹیج کریں گے تو آپ کے میموری میں جب وہ جائے گا تو وہ پرمنٹ پلیس بنا لے گا اور جب آپ ریکال کریں گے تو آپ کو ترند ریکال بھی ہوگا اب یہ کچھ آسان سی ٹپس میں نے بتائی ٹپس کہنا تو نہیں چاہیے بڑا عجیب سا لگتا ہے ٹپس بتائی گئی ہیں آپ تمام طرح کی ٹپس ہی پڑھتے ہیں ایک چیز سب سے ایمپورٹن یہ ساری ٹپس یہ سارے فارمولے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر میری ویل پاور سٹرونگ نہیں ہے اگر میری من کی اچھا یہ ہے ہی نہیں صرف میرا پرپس سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیجئے آپ کی میموری پاور جیسی تھی اس سے بھی کم ہو جائے گی بڑھ ہی نہیں سکتی تو یہ سارے بہانے سارا آلس چھوڑ کے یہ کچھ ٹپس کچھ ایسی چیزیں جو ہیں جو اپنی سٹرونگ ویل سے آپ ان چیزوں کو اگر یوز کریں تو کوئی طاقت نہیں کہ آپ کے میموری کو نہ بڑھائے اسی لیکچر کے ساتھ میں آر کے سر یہ ویڈیو یہی وائنڈ اپ کرتا ہوں بہت سارے ہیپینس کے ساتھ بہت سارے خوشیوں کے ساتھ have a nice day شبک ہے